موسیقی تندور کی تپشت نے جھلسادی زندگی ایک کنٹینر بنا چھے لوگوں کی قبرگاہ تندور جلا کر سوئے تو پھر نہیں جاگی دم گھٹنے سے ہوئی موت جب دیش کی رالدھانی میں دیڑ کروڑ لوگ چین کی نیند سو رہے تھے تب دلی کینٹ ایریا میں اس کنٹینر میں چھے لوگ موت کی نیند سو گئے واقعہ سوموار رات کا ہے اس علاقے میں شادی کا ایک سماہرو تھا جہاں پر کھانا بنانے کے لیے ایک کیٹرنگ سرویس کے کچھ لوگوں کو بلائے گیا سماہرو ختم ہونے کے بعد کیٹرنگ کی ٹیم کے چھے لوگ اس کنٹینر میں آ کر سو گئے سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک جلتے ہوئے تندور کو کنٹینر کے اندر رکھ لیا بند کنٹینر میں تندور جلتا رہا اور یہ چھے لوگ وہاں سوتے رہے اگلے دن ان کے سپروائزر نرمل سنگھ نے انہیں جگانے کی کوشش کی لیکن جب اندر سے کوئی جواب نہیں ملا تو سپروائزر کا ماتھا ڈھنگا اس کے بعد کنٹینر کا گیٹ توڑا گیا تو دیکھا سبھی لوگ بے سود پڑے ہوئے ہیں دراصل تندور جلے ہونے کی وجہ سے اندر آکسیجن گیس ختم ہو چکی تھی اور کاربن مون آکسیڈ گیس بھر چکی تھی جس کی وجہ سے سبھی کا دم گھڑ گیا تھا اس کے بعد سبھی کو پانی کے چھیٹے مارک اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی اٹھا نہیں اس کے بعد پولیس کو خبر دی گئی پولیس انہیں لے کر دین دیال اپا دھیا اسپطال پہنچی جہاں چار لوگوں کو مرد گھوشت کر دیا گیا جبکہ باقی دو نے منگلوار شام اسپطال میں دم توڑ دیا مرتقوں کی پہچان ردھپور کے رہنے والے امیت پنکج انہل کے علاوہ نیپال کے رہنے والے کمل اور گورکپور نیواسی عوطلال اور دیپچند کے روپ میں کی گئی ہے دلی میں ہوا یہ دردناک حادثہ پورے سماج کے لیے سبق ہے کہ سردی سے بچنے کے لیے بند کمرے میں انگیٹھی یا تندور جلا کر نہیں سونا چاہیے ورنہ دھویں یا جہریلی گیسوں سے آپ کی جان تک جا سکتی ہے ویڈیو جنیس پاون تیواری جہرام یادو اور اپنے سیوگی رجوان عارف کے ساتھ دیپک سنگر آوت نیوز نیشن ڈلی سردی کے موسم میں ہیٹر اور بلوہر راہت تو دیتے ہیں لیکن ان کا استعمال کرتے سمجھ سافدھانی برتنی چاہیے کبھی بھی بند کمرے میں ہیٹر یا پھر انگیٹھی نہیں جلانی چاہیے اور سوتے وقت اسے آف ضرور کر دینا چاہیے جب موسم کا مزاز سرد ہو جاتا ہے پارا لڑکنے لگتا ہے اور جاڑے کے مارے زندگی جمنے لگتی ہے ایسے میں روم ہیٹر راہت بھری گرمی لے کر آتا ہے روم ہیٹر کڑاکے کی ٹھنڈ سے نزاد دلاتا ہے اور کمرے کے واتاورن کو آرام دے بنا دیتا ہے کوئی الیکٹریکل ہیٹر سے سردی کا مقابلہ کرتا ہے تو کوئی بلوہر کا استعمال کرتا ہے گاؤں میں لوگ علاو اور انگیٹی کا سہارا لیتے ہیں لیکن روم ہیٹر کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو کچھ باتوں کو اکھیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جراسی یا سافدھانی بڑی درگٹناوں کو نیوتا دے سکتی ہے سب سے ضروری بات کبھی بھی بند کمرے میں ہیٹر یا انگیٹی کا استعمال کتائی نہ کریں اگر ہیٹر آن ہے تو کمرے کی کھڑکی کو کھلا رکھیں تاکہ وینٹیلیشن ہوتا رہے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ ہوتا ہے کہ ایک تو ویسی ہم کمرے کو بند رکھتے ہیں کیونکہ سردیوں کا ٹائم ہوتا ہے اور اگر ہم یہ ہیٹر جلا لیں یا پھر انگیٹھی جلا لیں جیسے اس معاملے میں تندور جل رہا تھا تو وہ ایک بڑی ہی گندی گیس کو پروڈیوس ہوتا ہے جو کاربن مونوکسائیڈ ہوتی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے اور ہمارے کو نقصان پہنچاتی ہے اور انفورچنیٹلی اس کا پتہ اس لیے نہیں چلتا ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ لیس ہوتی ہے یعنی اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا آرڈر لیس ہوتی ہے آپ کو سمیل نہیں آئے گی اس کی اور اس لیے اور پلس انویزیبل آپ کو دکھتی بھی نہیں ہے دراصل ہیٹر جلنے کی وجہ سے کمرے میں موجود آکسیجن کی ماترہ کم ہونے لگتی ہے اور اگر روم بند ہے تو اس بات کی آشنگ کا پیدا ہو جاتی ہے کہ کمرے میں کاربن مونو اکسائیڈ جیسی زہریلی گیسیں جمع ہونے لگیں اگر کوئی ویکتی ایسے کمرے میں سو جائے تو دم گھٹنے کی نوبت آ سکتی ہے اور اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے اس لیے ہیٹر کا استعمال کرتے ور روم کو پوری طرح سے بند نہ کریں اور باہر سے شد ہوا آتی رہے اس کا خیال رکھیں اگر آپ الیکٹرکل ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹ سے سافدھان رہنا چاہیے روم ہیٹر کی گرمی کمرے کی نمی کو سوک لیتی ہے ایسے کمرے میں اگر کوئی ویکتی دیر تک رہے تو ڈرائی آئی کی پروبلم ہو سکتی ہے تو اچھا پر ریشز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سانس سے جڑی پریشانی ہو سکتی ہے ناک کی جھلی سوکنے سے خون آنے کی آشنکہ رہتی ہے روم ہیٹر کے ہانی کارک پرحاب سے بچنے کے لیے ایک بار میں زیادہ ٹائم کے لیے اور کسی بھی حالت میں روم ہیٹر بلور یا انگیٹھی جلا کر سونے کی بھول نہ کریں اگر آپ الیکٹرکل روم ہیٹر چلا رہے ہیں تو بیچ بیچ میں گنگونا پانی پیتے رہیں شریر میں پانی کی ضروری ماترہ بنائے رکھیں کمرے میں الگ الگ جگہوں پر کچھ برتنوں میں پانی بھر کر رکھیں ایسا کرنے سے کمرے میں نمی بنی رہے گی ہمیشہ اچھی کوالٹی کا ہیٹر خریدنا چاہیے اور وقت وقت پر اس کی سروسیں کرواتے رہنا چاہیے سابدانی یہی ہے کہ میں نے کہا کہ ہیٹر اپنے آپ سے دور رکھے جو آگ لگنے کے انسیڈن سے وہ نہ ہو اگر پوسیبل ہو تو تھوڑا دروازہ کھلا رکھیں اپوزیٹ سائیڈ کا سوڑی ایر سیکیولیشن ہوتی ہے تو یہ جو آئی ٹولیو کے جو ڈس پارٹیکل وغیرہ ہیں وہ باہر جا سکتے ہیں اور اگر آپ آئیل ہیٹرز یوز کرتے ہیں وہ کنونچن ہیٹر سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ہیٹ نہیں کرتے ہیں وہ پہلے آئیل ہیٹ ہوتا ہے وہ ریڈی ایٹ ہو کے وہ ہوتا اور اس میں آگ وغیرہ لگنے کے چانسز بھی کام ہوتے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ آپ جو چوئیس کریں ہیٹر کا بڑا سوچ سمجھ کے کریں دراصل خطرہ ہیٹر سے نہیں بلکہ لاپرواہی اور جانکاری کی کمی سے ہے اس لئے روم ہیٹر کو لے کر ڈرنے یا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سترکتہ اور سافدھانی ضروری ہے تاکہ آپ سرکشت رہیں ویڈیو جنلسٹ جے رام اور سموات داتا رام کمار کے ساتھ ڈیپک راوت نیوز نیشن ڈلی